ہماری چھاتروں آج میں پلانٹ پیتھولین کے کلاس میں یہ میرا چوالیشوہ کلاس ہے آج میں آپ کو براؤن لیف سپورٹ آف پیڈی کی بارے میں بتاؤں گا یہ بہت ہی مہتپون بیماری ہے یہ پشم منگال میں اس کے وجہ سے مہاماری آئی ہوئی تھی جس سے کہ کافی لوگ پرحابیت ہوئے تھے جیسے کی آپ بلیک بورڈ میں پڑھتا رہے ہیں the tissues occurring in almost rice growing areas of the world چھاتروں کہ آپ نوٹ بک اور کلم لے کے بیٹھے ہوں تو آپ اسے لکھتے بھی جائیے تو آپ کا نوٹ بھی تیار ہو جائے گا بھارت بھرس میں ان انڈیا it occurs more or less every year in mild or in severe condition occasionally taken epiphytetic form تو یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں پہلے میں بیماریوں کا classification پہلے کے کلاس میں پڑھایا ہوں بیماریاں اکرینس کے حساب سے گھٹی تھونے کے آدھار پر تین طریقی ہوتی ہیں there are three types of disease on the basis of اکرینس endemic disease یا enfoetotic disease sporadic disease and epiphytotic disease sometimes pandemic disease and epiphytotic disease how is sporadic disease उस्दिशीज को कहते हैं कि बहुत हेल्दी छैत्र में कोई कहीं कहीं symptom दिखजा है اکیجنلی تو اس کو اسپوریڈک ڈیسیز کہتے ہیں کسی چھتر میں بیماری فرتیورس لگتی ہے تھوڑا یا ادھیک تو اسے ہم انڈیمک ڈیسیز کہتے ہیں یا اپی فائٹ آٹک ڈیسیز کہتے ہیں یہ میں آپ کو پچھلے کلاس میں پڑھا چکا ہوں اور جب بہت گمبیر درسان میں لگتی ہے بہت زیادہ نقصان پہنچانے آلی ہوتی ہے اور بستر چھت پر لگتی ہے تو اس کو ہم مہاماری یا اپی ڈیمک یا اپی فائٹ آٹک ڈیسیز کہتے ہیں جب مہاماری پودھوں میں لگتی ہے تو اس کو اپی فائٹ آٹک ہی کھانا چاہیے ایہی اپروپری ایٹ ہے نیکسٹ three phases of damage result from the ڈیسیز اس بیماری سے تین عوستہوں میں نقصان پہنچتا ہے پور جرمینیشن آب دو آف انفیکٹ سیڈ آف دس ویسٹ آف سیڈ پور جرمینیشن آف انفیکٹیڈ سیڈ پور جرمینیشن آف انفیکٹیڈ سیڈ سنکرمیت بیز کا جو ہے انکرن ہو جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے اور ایسا بیز آپ بوئیں گے تو بیز کا جو ہے نقصان ہوتا ہے جرمینیشن نہیں ہوتا ہے تو پہلا اس ٹیس تو یہ ہے تو آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ آپ کا سیڈ جو ہے انفیکٹیڈ بیماری جو دوسری عوستہ ہوتی ہے بیماری جو دوسری عوستہ ہوتی ہے بیماری میں پتیوں پر دھبے بنتے ہیں اب ان دھبوں کے ادھکتہ سے دھبوں کے آکار بڑھنے سے جو لیف سرفیس ہوتا ہے وہ پرحابیت ہوتا ہے اور ایسے پرحابیت پتیوں سے پھوٹو سینٹسس کے قریہ کم ہو پاتی ہے کیونکہ اس کا رکانستہ ستہ روگی ہو جاتا ہے کلورو فیل ہٹ جاتا ہے اس میں پھوٹو سینٹسس کی قریہ کم ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پودے اپنا بھوجن پھوٹو سینٹسس کے دورہ بناتے ہیں تو روگی پودے میں پھوٹو سینٹسس کم ہو جاتی ہے جس سے کی پودھا پودھا ویکننگ ڈی پلانٹس شیدلنگ سینٹس شیدلنگ سٹیج میں ہی پودھا کم کمدور ہو جاتا ہے یہ بہت ہی ڈیمیجنگ سٹیج ہے نقصان ہوتا ہے ڈیمیجنگ سٹیج ڈیمیجنگ سٹیج شیدلنگ سٹیج ڈیو ٹوڈ پھوٹو سینٹسس آکر ڈیو ٹو سر فیس ریڈیکشن ابھی میں نے بتایا جب پتیوں پر دھبا بن جاتا ہے تو پھوٹو سینٹسس کیا کم ہو جاتی کیوں کی سر فیس ایڈیا گھڑ جاتا ہے سر فیس ایڈیا دیکھئے شاتر بھائیوں یہ سر فیس ایڈیا جتنا ہی زیادہ رہتا ہے اتنا ہی زیادہ فوٹو سینٹسس ہوتی ہے جتنا ہی پرند فلک فیلا رہتا ہے اتنا ہی ادھیک فوٹو سینٹسس ہوتی ہے لیکن یہ پرند فلک پر بیماری کی وجہ سے دھبے بننے کی وجہ سے یہ دی اس کا سر فیس کم ہو جائے گا تو فوٹو سینٹسس کم ہو جائے گی اور پودہ کمجور ہو جائے گا اور اس میں جو بیج بنیں گے وہ سکڑے ہوئے بنجا بنیں گے اور پسٹ نہیں ہوں گے یہ سب پروہ پڑتا ہے بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے مطاق بیماری کی وجہ سے واقعی ڈیسیسی بیماری کی وجہ سے ڈیسی سیدیسی the spore when the crop raised during summer چھاتروں جب اس دھان کی کھیتی گرمی کے موسوں میں کی جاتی ہے تو یہ جو seed born mycelium ہے یہ بیماری seed born ہے 20 زنیت ہے تو پلینز میں جو سیڈلنگ میں ایفیکٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ اوپر پڑھیں کہ جب روگی بیج رہتا ہے تو پہت سالے میں یہ بیماری لگ جاتی ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن میدانی بھاگوں میں فرس فرس فیز اور ڈیمیز ہے نو ایفیکٹ ڈیمیز 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 سیڈ بورنڈ میزیلیم سپور ویندر کراپ ریز ڈیورنگ شمر اگر اگر یہ ایف سپور ویندر ریز ڈیورنگ 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 آپ لکھتے بھی جائیے گا تو جب گرمی میں آپ نرسری ڈگاتے ہیں تو بھارت برس کے میدانی بھاغوں میں اس بیماری سیدھ نقصان نہیں ہوتا ہے کسان بھائیوں اس بیماری کے پراباو سے کولیو پٹائل لیو لیو سیت پینکل برانچز گلیوم براؤن سپائکلیٹس آپ چاہیں تو لکھ لیں براؤن سپورٹ اپنگل ڈیسیز دیکھ انفیکٹ کولیو پٹائل لیو سیت پینکل برانچز گلیوم اینڈ سپائکلیٹس آپ کو بتا دیں آپ جانتے ہوں گے کولیو پٹائل کیا ہوتا ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو فیگر منا کے سمجھاتا ہوں لیو آپ جانتے ہی ہیں لیو سیت لیو سیت کیا ہوتی ہے آپ تیری رائس پلانٹ کی مارفول بھی جانتے ہیں تو آپ لیو سیت بھی پہچانتے ہوں گے پینکل برانچز جو پیڈی میں ہوتا ہے انفلورسنس ہوتا ہے وہ پینکل ہوتا ہے آپ انفلورسنس پڑے ہوں گے بالی کو پینکل ہی کہتے ہیں گلومس اینڈ سپائیک لیٹس گلومس پیڈی کا جو فلاور ہوتا ہے وہ سپائیک سپائیک کہلاتا ہے اس میں گلوم ہوتا ہے لڈیکیول ہوتا ہے پیلیا ہوتے ہیں یہ اس کے فلاور کے ہنگ ہے تو یہ گلومس اور سپائیک لیٹس پرباویت ہوتے ہیں اور ان پر تو بیماری لگتی ہی ہے پتی پر بھی ادھک بیماری لگتی ہے بیماری لگتی ہے ایک بار میں آر بولدی رہا ہوں ادھک باینا لگتی ہے اب آپ نگام رکھ رکھ پائے ہوں اے کبار میں آر بولدی رہا ہوں اسے مست بیماری لگتی ہے مستید the whole leaf when infection occurs in the seed unfilled grains are spotted or discolored seeds are found یعنی جب بہت بڑے بڑے دبے پتھیوں پر بن جاتے ہیں اس کے وجہ سے پوری پتھی مر جاتی ہے اور جب infection 20 پر ہوتا ہے اس میں ڈانے نہیں بن پاتے ہیں اور یہ پیڑی سیڈ جو ہوتا ہے جو فروٹ ہے یہ فروٹ جو ہوتا ہے ڈسکلرڈ ہوتا ہے بدرنگ ہو جاتا ہے آپ سمجھئے یہ دکتیں ہوتی ہیں اس ہماری اب میں آپ کو شیمٹم کے بارے میں بتانا چاہوں گا تھوڑا ویٹ کریں چھتروں how to identify the disease how to identify the disease how you can identify the disease in the field number one infected seedlings have small circular yellow brown or brown relation that may griddle the colioptyle and distort primary and secondary leaves andaho alldırshake तो मैं आपको फीगर में बता रहा हूँ आब आप अ आप या फीगर देखिए यह पैड़ी ग्रेन है لازمراكتنار الزین نانات زلال مستعمار شبار دائم رحب کاری نیسرم 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 شبار توال کہا ہے کہ چولوبت XL it covers the plume wool is called colioptile and here the radical is covered by colioryza radical produce primary root and plume wool is produce soot primary soot you see here colioptile یہ covered ہے دیکھو colioptile جو ہے جو apical bud ہے اس کو cover کیا ہے اور ایک لگے ہاتھ ایک چیز یہ بھی دیکھ لو this radical root ہے اور leaf seed کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو یہ rice plant کا یہ stem ہے اس کے چاروں تفرے cover ہوتا ہے اور اس سے پتی نکلی ہوتی ہے اس کو leap کہتے ہیں اور اس کو جو تنے کو covered رکھتا ہے جو portion اس کو leap seed کہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی یاد تاجی ہو گئی ہو گئی آپ باطنی پڑے ہوں گے اس میں colioptile کیا ہوتا ہے plume wool کیا ہوتا ہے radical کیا ہوتا ہے colioryza کیا ہوتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ plume wool سے سوٹ بنتا ہے یہ سوٹ بنا یہ primary stage میں یہیں پر دھبے بننے لگتے ہیں sports بن جاتے ہیں اور seedling پروابیت ہو جاتا ہے پر لیپ سید پر لیپ پر سپورٹس بنتے ہیں لیپ سید پر بنتے ہیں ان کے لیے ہم آپ کو ویڈیو میں فوٹوگریف دینے کا پریہاس کریں گے اب آگے بڑی جائے انفیکٹس seedling ہے سمال سٹور ریلو براون اور براون لیشن دیٹ میگ گریڈل دا colioptile سپورٹس بڑیو سپورٹس بڑیو سپورٹس بڑیو سپورٹس بڑیو چاتروں آپ اس کو میں آپ کو ایک بار ہندی میں آپ کو سمجھانے کا کوشش کر رہا ہوں جو سنکرمیت seedlings ہوتی ہیں جو نوود بھی دھوٹا ہے نکلتا ہے وہ اس کے چاروں طرف پیلے بھورے اتھو بھورے بھورے دھبیو گھیر لیتا ہے کو کو میں نے آپ کو دکھا ہے اور اس کے گھیرے اس کے جو کو 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 کی بھی تر سپورٹس ہوتی ہیں وہ پرباویت ہو جاتی ہیں اور وہ سیڈلنگ یا تو مر جاتا ہے یا کمجور ہو جاتا ہے نیکسٹ سیمٹم اسٹارٹنگ ایٹ تیلرنگ سٹیز جو نو تیلرنگ جب کرلے نکلنے لگتے ہیں اس کو ہم تیلرنگ سٹیز کہتے ہیں لیشن کین بی اوزرڈ آن دا لیوز تیلرنگ سٹیز جو نکلنے لگتے ہیں تو پتیوں پر چھوٹے چھوٹے دھبے بنتے ہیں گولاکار اور ان کا کلر ہوتا ہے ڈارک براؤن پرپل براؤن پرپل براؤن آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہوں گے بیگنی بھورے رنگ کا اسٹارٹنگ ایٹ تیلرنگ سٹیز لیشنس دھبے کب بنتے ہیں اسٹارٹنگ ایٹ تیلرنگ سٹیز لیشنس کین بی آبزرڈ آن دا لیوز دے آر انیسیلی پرارم ہمیں اس مال اینڈ سرکا چھوٹے اور گولاکار ہوتے ہیں ڈارک براؤن ٹو پرپل بھورے ہوتے ہیں یا گاڑھے وہ پرپل براؤن ہوتے ہیں بیگنی بھورے رنگ کے ہوتے ہیں پھولی ڈیبلپٹ لیشنس آر سرکولر ڈو 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 وہ آپ کو میں اگلے ویڈیو منا ہوں گا آج اس کلاس کا اتنا ہی بھاگ پھر اس کے آگے چھانترمائیوں آپ ایک فیگر یہ بھی بنا لیجئے سپائیک لیٹ آف رائس دھان میں سپائیک انفلورسنس ہوتا ہے پینکل میں اس کے انفلورسنس کو کہتے ہیں اس میں ایک سپائیک لیٹ ہے یہ ایک سپائیک لیٹ کے جو بھاگ ہوتے ہیں یہ پیڈی سی لوتا جانتے ہیں ایک اس پیڈی سیکالتا ہے آپ کے ہوا مکے ہیں پیڈی سی لئے سے ساعیل فلاور ہوتا ہے پیڈی سی لیٹ ہوتا ہے جس میں پھول میں ڈنٹھل ہوتا ہے اس کو پیڈی سی لیٹ فلاور کہتے ہیں جس پھول میں ڈنٹھل نہیں ہوتا ہے اس کو شایل یا ایک دیسلی'd فلاور کہتے ہیں ہے اس میں دیکھئے یہ لوڈی کیل سے لیمہ اس و rival ہے لڑی گولز تو یہاں ہوتے ہیں یہ لیما ہے اور یہ دیکھیں پیلیا ہے یہ جو بھوسی بنتی ہے دان میں لیما اور پیلیا والا ہوتا ہے یہ ٹون ہے آن جسے کہتے ہیں اب آپ دیکھئے یہاں نیچے یہ اوبری ہے اوبری سے لگا ہوا یہ فیدری اسٹیگما ہے اس پورے سٹرکچر کو کہتے ہیں پسٹل اب یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کا فلاور دوت رہتا ہوتا ہے پسٹلیٹ فلاور اور اسٹیمنیٹ فلاور کچھ پقدوں میں نر پسپ الگ ہوتا ہے مادہ پسپ الگ ہوتا ہے لیکن دھان میں یہ بائی سیکسول ہوتا ہے ایک ہی فلاور میں میل اور فیمیل پارٹ ہوتا ہے تو یہ پسٹل ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اینثر ہے یہ فیلمینٹ ہے یہ اس کو ہم ہم انڈروشیم بھی کہتے ہیں تو یہ فیگر آپ دراغ کر لیں اور جیسے آپ کوئی بولے کہ فلیہ پر یا لیم 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 دھبا بن جاتا ہے اب اس پر دھبا بنے گا تو اس کا آئی پھیک دانے پر پڑے گا یہ دکھائی پڑے گا یہ سب آپ فگر بنا لیجیے پھر آپ سے اگلے کلاس میں ملتے ہیں